بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم باب اس بارے میں ہے کہ جب امام کو نماز کی طرف دعوت دی جائے اور حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ چیزوں جو کہ وہ کھا رہا ہے حضرت عمر بن عمیہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا درہا حال کہ آپ بکری کی دستی یعنی اگلی ٹانگ سے گوشت تناول کر رہے تھے یحتزو کا مطلب ہے کہ چھوڑی سے کٹ کر پکی ہوئی بھونی ہوئی وہ اگلی ٹانگ جو ہے اس کا گوشت کٹ کے کھا رہے تھے تو آپ کو نماز کی طرف بلایا گیا آپ اٹھے اور چھوڑی رکھ دی آپ نے نماز ادا کی اور نیا وضو نہ فرمایا کہد اس لیے لگائی ولم یتودہ کہ کچھ لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو راوی نے یہ زہر کرنے کے لیے کہ وضو نہیں ٹوٹتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکی ہوئی چیز یعنی وہ گوشت تناول کیا اور جو پہلے وضو تھا وہی برقرار رہا نیا وضو نہیں کیا کیونکہ دوسری بھی احادیث ہیں الوضو ممہ مسات النار تو راجع یہ ہے اور آخری حکم یہ ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز تناول کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا حضرت اصوت کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضرت احشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں معمولات کیا ہیں یسنو فی بیتی ہی گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے ہیں تو حضرت احشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھر کے کام سر انجام دیتے ہیں تو ایک لفظ محنت اردو فرسی میں ہے کہ فلا مندہ بڑا محنتی ہے اور یہ حال ہوری ہے محنت اہل ہی اس کا مطلب بھی جو ہے وہ کام کاج ہے اچھا جی یعنی تھوڑا سا فرق ہے دونوں الفاظ کے معانی میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے کبھی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف کیا جاتا تھا اور کبھی ازواج متحرات کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مضاف کیا جاتا تھا چونکہ دونوں ہی اسباب موجود تھے لا تدخلو بیوت النبی تو وہاں پر بیوت جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی اضافت کی گئی اور دوسری طرف جو ہے وہ حجرات الازواج مختلف احادیث کے اندر یعنی ازواج متحرات کے حجرے تو چونکہ ایک لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے دوسری لحاظ سے ازواج متحرات کے تو دونوں طرف نسبت جائز ہے یسناو فی بیت ہی یہاں نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اور اسی بیت کو یعنی بیت آئیشہ یا حجرہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو محنت کا معنی خود آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا یعنی گھر کے اندر جو کام کاج تھا اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہتے دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا مبارک خود مرمت کر لیتے اور اس طرح کی چیزیں وہ ساری یعنی محنت کے تفسیر میں موجود ہیں تو جب نماز کا وقت ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لاتے تو اس آخری حصے سے ترجمہ تل باب اخذ کیا گیا ہے تعانی یہ احشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ضمیر راجے ہے تو وہ مراد لے رہی تھی خدمات اہلے ہی یعنی یہ مطلب بیان کیا گیا ہے احشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آگے راوی نے پھر ان کا بیان کردہ روایت کیا ہے کہ وہ مراد لیتی تھی جس نے لوگوں کو جماعت کرائی وَهُوَ لَا يُرِيدُ اور اس کا نہیں ارادہ مگر یہ کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعلیم دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں انہیں بتائے ابو کلابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہماری مسجد میں تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جماعت کراتا ہوں اور وَمَا أُرِيدُ الصلاة اور میرا ارادہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا نہیں ہے اچھا جی یعنی صرف تعلیم دینا اس وقت مقصد ہے کس طرح میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو حضرت ابو کلابہ سے جو ایوب سختیانی راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ کیفہ کانا یو سلی تو حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے یعنی جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مشابہ نماز ادا کرنے کا فرمایا تو وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے اب یہ مسجد نا جو ہے یہاں پر ابو کلابہ جو ہیں وہ جو کہ بسرہ میں جا کر رہے تھے تو اس واسطے یعنی احتمال ہے کہ اس سے مراد مسجد بسرہ ہے کہ بسرہ کی مسجد میں ہمارے پاس حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ آئے وما اردو صلات کا مطلب یہ کہ لیسا مقصودی اداع فرض صلات کیونکہ وہ اس وقت فرض کے ادائیگی کا وقت نہیں تھا مثال کے طور پر یہی وقت جو اس ٹائم ہے زوال سے پہلے تو ایسے وقت میں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں جماعت کراتا ہوں اور مقصد اس سے صرف تعلیم دینا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نماز کا کیا حکم ہے کہ جس میں مقصد عبادت نہیں جس طرح کہ یہاں پر مقصد اس نماز سے عبادت نہیں تھا بلکہ مقصد تعلیم تھا تو امام کریمانی کہتے ہیں یہ امر مباہن کہ یہ مباہ عمر ہے ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن دوسری طرف جب تعلیم مقصد ہے تو اس لحاظ سے اس کو بھی ایک تاعت شمار کیا جائے گا اگرچہ یہ خود اللہ کی عبادت نہیں ہے لیکن ایک نیک کام ہے اس کو نیک کام جو ہے وہ شمار کیا جائے گا تو اس کے اندر جلسہ استراحت کا ذکر ہے اور یہ جلسہ استراحت کے قائلین کی دلیل ہے تو یہاں پر قال فقلت لعبی کلابات یہ ہیں حضرت ایوب کہ میں نے ابو کلابہ سے کہا کیف کانا یسلی کہ حضرت مالک بن ہوئیرس نے پھر کس طرح نماز پڑی ہمارے اس شیخ کی طرح پڑی بتانا تھا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کی نماز حضرت مالک بن ہوئیرس نے جن کے سام نے پڑی اب آگے سمجھانے کے لیے جو سائلین ہیں ان کی دیکھی ایک سکسیت کی مثال دے رہے ہیں جس کو حضرت ایوب بھی جانتے ہیں تو مِسْلَ شَيْخِ نَا حَازَ یعنی مالک بن ہوئیرس نے صلی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے ایسی نماز پڑی جس طرح کہ تم دیکھتے ہو اپنے اس شیخ کو نماز پڑھتے ہوئے تو یہ شیخ اس سے مراد ہے عمر بن سلمہ کو ایوب سختیانی بھی جانتے ہیں اور ابو کلابہ بھی جانتے ہیں اور ان کی نماز کامل ترین نماز تھی اس اہد میں اور حضرت مالک بن ہوئیرس نے جو ادائیگی کی تھی اس ادائیگی کو ان کے سامنے جو اس وقت کے سوال کرنے والے لوگ تھے واضح کرنے کے لیے انہوں نے اس زمانے میں موجود شیخ کا نام لیا ان کا نام ہے عمر بن سلمہ اچھا جی تو وَقَانَ الشَّيْخِين يَجْرِسُ اِذَا رَفَع رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ تو یہ جس وقت سجدے سے مثلا دوسرا سجدہ جب کر لیا تو ایک بار بیٹھ جاتے تھے یعنی جس طرح بندہ بھول جاتا ہے کہ اٹھنا تھا وہ سیدھا سجدے سے اٹھنے کی طرف نہیں گیا بلکہ بیٹھ گیا ہے اور پھر یاد آیا ہے کہ میں اٹھوں تو وہ ارادتاً بیٹھتے تھے استراحت کے لیے یعنی جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے کہ پہلی رکعت کے دو سجدوں کے بعد دوسری رکعت کی طرف اٹھنے سے پہلے ایک بار بیٹھ کے پھر اٹھنا یعنی تشہد کی طرح بیٹھ کے قادے کی طرح پھر اٹھنا یہ ان کی نماز میں موجود تھا جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے اچھا جی ہمارے نزدیک جو ہے یہ جلسہ استراحت نماز کا حصہ نہیں ہے اس پر بھی وہ میرا رسالہ چھپا ہوا ہے صرف جلسہ استراحت کے بارے میں تو امدہ دلکاری میں احتجہ بھی شافعی امام شافی نے اسے دلیل بنایا ہے جلسہ استراحت کی اور ابن ابن اسیر نے اس کو مستحب سمجھا احناف کے نزدیک یعنی نماز نماز ہے مقام استراحت نہیں ہے کہ نماز کے اندر ہی استراحت شروع کر دی جائے یہ جو شیخ بیٹھتے تھے وجہ ان کا زوف تھا یعنی وہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کے اٹھتے تھے نہ یہ کہ ان کی نماز کے اندر وہ استراحت کرتے تھے اور ایسے ہی یعنی جہدت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لحاظ سے اس میں بھی عبادت کے طور پر جلسہ استراحت نہیں تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی وجہ سے بیٹھ کے اٹھتے تھے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے اس واسطے ہے کہ اگر بندہ عمر کے لحاظ سے بوڑا ہے یا پھر ضعیف ہے یعنی ضعیف عربی کا جو ہے یعنی اگرچہ بوڑا تو نہیں لیکن ویسے کمزور ہے اور ڈائریکٹ اٹھ نہیں سکتا تو پھر اس کے لیے بیٹھنا جائز ہے جلسہ استراحت کی نفی یہ مسلک ہے امام عظم ابو حنیفہ کا امام مالک کا سفیان سوری کا امام احمد بن حنبل کا اور امام اسحاق کا یعنی اس میں صرف امام شافی رحمت اللہ دوسری طرف ہیں آئمہ سلاسہ جو ہیں وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے اور ہماری دلیل جو ہے جام ترمزی کی حدیث ہے تفصیل سے شرامان الاثار میں حدیث اور قیاس سے اس کو ثابت کیا گیا جام ترمزی کی حدیث یہ ہے ابو ریعہ ریعہ کہتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم قدموں کی انگلیوں کے اوپر وزن ڈالتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ مطلب ہے کہ بیٹھ کے نہیں اٹھتے تھے بلکہ سجدے سے ہی اوپر قیام کی طرف چلے جاتے تھے بغیر جلسہ استراحت کے اس کے اوپر امام ترمزی نے لکھا حاضر حدیث علیہ العامل اندہ اہل العلم کہ اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے کہ جلسہ استراحت نہ کیا جائے اور اس میں یہ بھی پتا چلا کہ تعلیم بالفعل اوضہ ہے من القول سے یعنی آج صدیوں بعد جو مختلف تجربات کی روشنی میں یہ بلیک بورڈ کا استعمال کرنا اور اس کے منسلک جو پریکٹی کل ہے تعلیم کا وہ چیزیں مختلف اپنائی گئیں کیونکہ تعلیم بالفعل اوضہ ہے تعلیم من القول سے یعنی ایک ہے کہ لفظوں میں کوئی مسئلہ سمجھانا ایک ہے کر کے ویسے دکھانا تو جو کر کے دکھانا ہے یہ ہے تعلیم بالفعل تو یہ اوضہ ہے اس سے جلس سمجھاتی ہے تعلیم بالقول کے مقابلے میں یہی جو بات آئے گی اس میں جو حدیث سیدہ شیسیدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے غسل کے لحاظ سے جو ابھی کرز باقی ہے جو یاد کرنا ہے اس میں بھی یہی قول محدثین نے آخر میں لکھا ہے باب اہل علم اور اہل فضل امامت کا زیادہ اس ترجمت الباب کے لحاظ سے یعنی امام بخاری کا جو عقیدہ ہوتا ہے اسے ترجمت الباب میں ذکر کرتے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر ہیں اور فضیلت کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر ہیں کہ اہل علم اور اہل فضل حق ہے امامت کا یعنی زیادہ حقدار ہے حضرت ابو موسی عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے اور مرض سخت ہوا آپ نے فرمایا مروع با بکر فل یسل بن ناس حضرت آشہ صدیقہ رقیق القلب ہیں جب آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو جماعت نہیں کرا سکیں گے تو نبی اکرم نے فرمایا مروع ابا بکر فل یسل بن ناس فعادت تو حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعقید کے لیے لفظ ہی خطاب کا بدلہ مذکر سے مری ابا بکر فل یسل بن ناس ایشہ صدیقہ تم جا کر کہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ جماعت کرائیں فَإِنَّا كُنَّ سَوَاحِبُ يُوسف فَأَتَاهُ الرَّسُولُ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاسد پہنچا فَأَتَاهُ یعنی منصوب جو ضمیر ہے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راجے ہے رسول سے مراد لغوی ہے یعنی قاسد کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو پہنچائے فَصَلَّ بِن ناس فِي حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرائی تو اس میں کہتے ہیں کہ مَا مَا فِيهِ مِن الْمَسْأَلَةِ الْقَلَامِيَةِ یعنی باقی مسائل کے علاوہ اس کے اندر علمِ کلام کا ایک مسئلہ بھی ہے وہ کیا ہے وَيَا اِثْبَاطُ الْاِمَامَةِ الْقُبْرَى لِسْسِدِّقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کبرہ کا اس بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یعنی یہ مسلے کی جو امامت ہے یہ امامت سغرہ ہے اور امیر المومنین ہونا یہ امامت کبرہ ہے تو اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امامت کبرہ ثابت کی گئی انہوں نے کہا کہ ایک ہے امامت کبرہ اور دوسری ہے فقہیہ وَهِیَ الْاِمَامَةُ سُغْرَى لَمَّا كَانَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَسْتَحِقُ أَن يَتَقَدَّمُ آَهَدٌ فِي الصَّلَاةِ کہ کوئی اور حق دار نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھائے وَجَعْلَ مَا كَانَ عَلِهِ بِمَهْدَرِ مِنَ السَّحَابَاتِ لِي أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو صحابہ کے مجمع عام میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا قَانَ جَمِعُ عُمُورِ حِتَبَى لِسَّلَاةِ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امور اسلام کے باقی تمام امور یہ نماز کے تابعے ہیں فَهُوَ اَفْضَلُ الْأُمَّتِ تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الْأُمَّتِ ہیں جن کو نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کھڑا ہونے کا حکم دیا آگے پھر یہ حدیث ہے جس میں اضافہ یہ ہے کہ فَقَالَتْ آئِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْزَةَ کہتا عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے تفسہ سے کہا قُولی لَهُ اِنَّا عَبَا بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِذَا قَامَ فِي مقامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاس مِنَ الْبُقَائِ کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کہا کہ تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب ہیں فَمُرْ عُمَارَ کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں فَلْيُسَلِ لِلْنَّاس فَفَعَلَتْ حَفْزَةُ تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات مان گئی اچھا جی تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان گئی اور انہوں نے کہہ دیا اب جب انہوں نے کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا مَه اِنَّ كُنَّ لَأَنْتُنَّ سَوَاهِبُ يُوسُف مُرُوْ عَبَا بَكْرٍ فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ مَهْكَ مانا ہے رک جاؤ اکفف ٹھہرو یعنی یہ کلمہ زجر ہے کہ یہ بات تم کیوں کرتی ہو رک جاؤ اِنَّ كُنَّ لَأَنْتُنَّ سَوَاهِبُ يُوسُف مُرُوْ عَبَا بَكْرٍ فَلْيُسَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْظَةُ لِعَائِ شَتَ تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ مجھے جھڑکی جو دلوائی ہے تو یہ حضرت عیشہ صدیقہ نے دلوائی ہے کہ اگر میں ان کی بات نہ مانتی اور نہ کہتی تو جھڑکی نہ ملتی فَقَالَتْ حَفْظَةُ لِعَائِ شَتَ مَا كُنْتُو لِعُسِي بَا مِنْكِ خَيْرًا مجھے آپ سے کبھی خیر نہیں ملی یعنی یہ آپ نے جو مجھے کہا کہ میں یہ بات کروں تو اس وجہ سے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھڑکی کا سامنا کرنا پڑا آگے ہے کہ جس میں یہی حدیث ہے اور کچھ مضمون کا اضافہ ہے اخبارنی انا سبنو مالک الانساریو یعنی یہ جو نسبت آگے آتی ہے وہ سب سے پہلے نام کی صفت ہوتی ہے اخبارنی انا سبنو مالک الانساریو وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم تابع ماضی ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تابع وَخَدَمَهُ وَصَاحِبَهُ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور صحبت کا شرف حاصل کیا یعنی دس سال مسلسل دن رات انہوں نے خدمت کی تو خَدَمَهُ وَصَاحِبَهُ تو یہ احوال مؤمنین میں سے سب سے افضل حالت کو صحبت نبی علیہ السلام سے تابع کیا جاتا ہے تابع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَخَدَمَهُ وَصَاحِبَهُ انہوں نے یہ خبر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جماعت کراتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے دوران جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا یعنی یہ جماعتیں مسلسل کرا رہے تھے یہاں تک کہ جب پیر کا دن آیا اس آلت میں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نماز کی ادائیگی میں صفوں میں موجود تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ کا پردہ ہٹایا یعنی حجرہ سے مراد ہے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ینظر علینا درہال کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے تھے وَهُوَ قَائِمُن اب پہلے دن جو ہے جب نمازِ عشاء تھی جب یہ امامتِ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شروع ہوئی تھی تو اس دن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آکے جماعت میں شریک ہوئے اور حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے اور اصل جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے تھے اور حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکبر کی حیثیت میں موجود تھے یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے بلکہ آخری مرتبہ یہ دیکھنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو جو اس وقت صحابہ کی شکل میں موجود تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُسْحَف گویا کہ آپ کا چہرہ مبارک یوں ہے جیسے مصحف کا ورک ہوتا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت خوش ہوئے دیکھ کے کہ میں نے امت کو امت کا لیڈر بھی دے دیا ہے اور یہ امام اور مقتدی مل کر میرے مشن کو بطری کے آسن نبھا رہے ہیں تو خوشی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے کی چاندنی مزید بڑھ جاتی تھی تو یہ ہے کہ گویا کہ وہ مصحف کا ورک ہے سمہ تبسمہ پھر آپ نے تبسم فرمایا ہنستے ہوئے فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ نماز توڑ دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خوشی کے سلسلہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑیوں کے بال پیچھے ہٹے تاکہ صف میں آ جائیں وَضَنَّا أَن نَنَنَيْهِ گمان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لا رہے ہیں تو اشارہ کیا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس اشارہ کا ترجمہ کیا تھا ان اتیمو صلاتکم کہ نماز پوری کرو یعنی اسی امام کے پیچھے و ارخص سترہ اور پھر پردہ نیچے ڈال دیا فَتُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ تو اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا یعنی یہ آخری بار تھا ظاہری حیات کے اندر امت کو دیکھنا پیر شریف کے دن کہتے ہیں سَبَبُوا تَبَصُّمِهِ فَرْحُهُ تَبَصُّم کا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا تھا خوش ہونے کا سبب کیا تھا بِمَا رَعَا مِنِ اجْتِمَائِهِمْ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دیکھا کہ سارے ہی شریک ہیں نماز میں کسی نے بائیکارٹ نہیں کیا امامتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَاتِّفَاقِ کَلِمَتِهِمْ اس کو کہتے ہیں جدید عربیمیم وَحْدَتُ الْكَلِمَتِ وَصَف یعنی بات اور صف کا اتحاد تو جو دیکھا ان کا اجتماع اور ان کے کلمہ کا اتفاق کہ سب کی ایک ہی رائے ہے کہ حضر صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سارے کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں وَإِقَامَتِهِمْ شَرِیَاتَهُ اس لیے خوش ہوئے کہ انہوں نے میری شریعت کو قائم کیا ہے وَالِحَازَ اسْتَنَارَ وَجْهُ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مزید روشن ہوا تو حسنِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے قَأَنَّ وَجْهُ وَرَقَاتُ مُسْحَف کے لفظ بولے گئے گویا کے گویا کے آپ کا چہرہ مبارک مُسْحَف کے وَرَق کی طرح ہے حَمَمْنَا قَصَدْنَا تو یہ ہماری اس لحاظ سے دلیل ہے کہ جو اسمائل دیلوی نے نماز کے بارے میں کہا کہ اگر نبی کا خیال آ جائے تو آگے جو عبارت اس کی ہے کہ پھر دلیل بھی دی اس نے اپنے طور پر کہ گائے گدے کا خیال آئے گا تو تعظیم سے نہیں آئے گا لہذا نماز کو فرق نہیں پڑے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو تعظیم سے آئے گا تو پھر نماز میں فرق پڑے گا تو اب یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو نماز توڑنے کے ارادے تک پہنچ چکے تھے تو یقیناً خیال بھی آیا تھا اور خیال بھی تعظیم سے آیا تھا لیکن اس کے باوجود اس خیال سے نماز نہیں ٹوٹی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اتمو صلاتکم کہ اپنی نماز کو مکمل کرو اچھا جی تو یہ جو جماعتیں شروع ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امام تبدیل نہیں کیا یعنی مروع ابا بکر فلیسل بن ناس سے جو حکم دیا پھر اس حکم کو کینسل نہیں کیا کہ بعد میں کسی دوسری شخصیت کو کہاو کہ اب وہ نہ کرائیں صدیق اکبر آپ کرائیں تو اس طرح نہیں ہوا ملالکاری لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت یستفاد منہ انہ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا خلیفتہ فی الصلاة الی موت صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ رسول علیہ السلام تھے نماز میں یعنی اور کسی کو خلیفہ نہیں بنایا گیا وَلَمْ يَعْزِلْهُ اَنْهَا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مازول نہیں کیا تو یہ جو روافض ہیں ہر جگہ خرابی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں کہتے ہیں كَمَا زَعْمَتِ الشِّيَاتُ اَنَّهُ عَزَلَ بِخُرُوجِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح کے روافض شیعہ نے یہ گمان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہر نکل کے تو جو اشارہ کیا تھا تو اس اشارے سے معذول کیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ اشارہ تو تھا کہ اتیمو صلات اکم تو وہ اس کا الٹ مطلب لینے لگے حالانکہ اس ایسے مقام پر جو ہاتھ کا اشارہ ہے وہ امر کے قیم مقام ہوتا ہے تو یہ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پکی کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری دن جو تھا اس کے اس موقع پر اسی دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ بھی ارشاد فرمایا جب ممبر پہ بیٹھے اور سر مبارک کپڑے سے باندھا ہوا تھا اور فرمایا کہ میں نے ہر قسم کے سارے لوگوں کے احسان اتار دی ہیں سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کے اور اس میں باقی سب کے دروازے بند کر دی جائیں صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رکھا جائے مسجد نبی شریف میں تو یعنی ممبر پہ بیٹھ کر اس کے علاوہ جو آخری کلمات ہیں وہ ویسے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ حالت علالت میں جب گھر میں تھے اور آخری وقت میں فرمائے آخری یهود وننصار من جزیرات العرب یا اس طرح کے جو کلمات ہیں یہ آخری خطبہ جو ممبر پہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ خطبہ بھی فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بلیقین آخری خطبہ تھا مسجد نبی شریف کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اس میں امامینی لکھتے ہیں کہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سارے صحابہ میں سے اعلم بھی تھے اور افقہ بھی تھے اور باب اہل العلم والفضل احق بالامام اس کے تحت یہ لکھتے ہیں امامین مطابقات لترجمات ظاہرت کہ یہ حدیث جو ہے اس سے ترجمت الباب واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کیوں فَإِنَّ عَبَا بَكْرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل السحابات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سے ثابت ہوا حدیث امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجماع ہے سب کا یعنی دوسرا کوئی بندہ ہے ہی نہیں چودہ صدیوں میں ائمہ کے اندر سوائے موجودہ چند تفضیلیوں کے وہ سب جھاگ ہے اچھا جی یعنی یہ آپ مثلا بخاری کے اشارین اکٹھے کریں چودہ صدیوں کے تو ایک اس واسطے یعنی امت کا اس پر اجماع رہا ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باقی جزوی فضائل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعباز کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعباز کے نزدیک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ منافی نہیں اس افضلیت کی اور وہ فضائل مانے گئے ہیں یہ جو ہے شعبہ حدیث گڑنے کا انہوں نے بہت زیادہ اس میں ترقی کی ہے روافظ نے پھر اس طرح کی وہ آیات کے مشابع آیات بنا لیتے ہیں حدیث تو دور کی بات ہے یعنی پوری پورے باب بنے ہوئے ہیں آیات کے پورے پورے باب کہ یہ اصل آیت اس طرح تھی اور قرآن میں اس طرح ہے یعنی انہوں نے جو گھڑی ہوئی ہے اس اصل قرار دیتے ہیں تو اتنی موٹی کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب یعنی وہ ساری کتاب اس مذہو پہ ہے کہ ماذا اللہ قرآن بدل چکا ہے فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب اوپر میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کی درجنوں کتابوں میں بقائدہ ابواب ہیں اس پر یعنی ان کتابوں سے مرادی اردو کی کتابیں نہیں ان کی پہلی جو ان کے نزیق مستند کتابیں ہیں تفسیر صافی وغیرہ ان میں پورے ابواب ہیں کہ یہ آیتیں اصل قرآن میں تھی اور یہ جو موجودہ قرآن اس میں نہیں ماذا اللہ کہ جس کا ایک عرف بھی نہیں بدل سکتا ان کے نزدیک پوری پوری صورتیں بدلی ہوئی ہیں اور اس طرح یعنی وہ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ انہوں نے وہ آیتیں بنائی ہوئی ہیں اور ہر آیت ہی وہ فضائل علی رضی اللہ عنہ میں ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اس طرح کر کے سارا تو وہ آیات بنانے سے بعد نہیں آتے حدیث تو معمولی کام ہے تو اس طرح کی بنا کے راج کرتے رہے چونہ صدیوں میں تو وہ ایک بڑی ان کی تعداد ہو چکی ہے ایسی روایات کی امام اینی بھی جس طرح امام کرمانی نے لکھا اس طرح کہتے ہیں کہ فیہ دلالت على فضل ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسانی فیہ انعبا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ بن ناس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانت فیہ ازی ال امامت اللہ تی ہی سغرہ دلالت على امامت الكبرہ کہ اس سغرہ امامت میں دلالت ہے امامت کبرہ پر لم یخرج لم یخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاسا سلاسا سے مراد ہے سلاسة ایام یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معین کیا امامت کے لئے تو پہلی نماز میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آگے پھر تین دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے یعنی یہ ساری جماعتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراتے رہے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس میں یہ ہے کہ جب تکبیر ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ آگے ہونے لگے مسلح کی طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پردہ اٹایا جائے تو ہٹانے والے نے پردہ ہٹایا یا یہ ہوگا کہ خود فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجاب کا مطلب کالا کا یہ ہوگا کہ آخذ الحجاب کہ پردہ پکڑ لیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکا تو ہم نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا جو اس دن ہم نے دیکھا کہ کوئی منظر ہمیں زیادہ پسند ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اس منظر سے ایسا نہیں ہی نہ وعدہ لنا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ظاہر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو انیت قدما کہ وہ آگے ہوں اور جماعت کرائیں وارخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نیچے چھوڑ دیا فلم یقدر علیہ حتی ماتا تو پھر اس کے بعد پردہ اٹھا کے دیکھنے پر بھی قدرت نہ دی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک آپ کا وصال مبارک ہو گیا جس طرح امامانی نے لکھا یہاں انہوں نے لکھا کرمانی نے وفیہ انہا باب کرن رضی اللہ عنہ کانا خلیفاتہ فی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یعزل انہا کما زعمت شیعت انہو آزل بخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یک انہو اوزل اچھا جی آگے ہے کہ حمزہ بن عبداللہ انہوں نے ابن شعب زہری کو یہ بتایا اپنے باپ سے روایت کی اکی جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت سخت ہو گئی تو آپ کو جماعت کرانے کے لئے درخواست دی گئی تو آپ نے فرمایا مرو عبا بکر فلیسل بالناس قال تعائشة رضی اللہ تعالی انہ عبا بکر رجل رقیق اذا قرع غلب البکاؤ قال مروہ فیسل فآودت اہو قال مروہ فیسل انہ کنہ سواہب یوسف تو یہاں پر آگے جو اب مطابت کا ذکر کیا گیا ایک مطابت ناقصہ ہے اور ایک مطابت کاملہ ہے اچھا جی جو زوری پر ختم ہو رہی ہے وہ مطابت جو ہے وہ ناقصہ ہے اور دوسری کاملہ ہے من قام الاجنب الامام لعلت یہ بھی وہی حدیث ہے حضرت شدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو حکم اپنے مرض کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں صحابہ کو جماعت کراتے تھے حضرت اروہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ معسوس کیا خفتا آپ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں لوگوں کو دیکھا تو پیچھ ہٹے مسلح سے تو اشارہ کیا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کما انتا کہ جیسے تم ہو ویسے ہی جماعت کراتے رہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے برابر ان کے پہلو میں تشریف فرما ہوئے فکانا ابو بکر یسلی بی صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونناس یسلون بی صلی ابی بکر رضی اللہ تعالی یہ یعنی آخری دن والی بات نہیں ہے اس سے پہلے کی اور اس میں غالب قرائن جو ہیں وہ سب سے پہلی جو جماعت تھی اس کے لحاظ سے اگلی جو حدیث ہے امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کافی پہلے کی بات ہے یعنی یہ آخری جو جماعتیں تھیں تین دنوں کی ان سے پہلے ایک موقع تھا جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا گیا تھا باب من داخل لی ام ناس جو آیات کے وہ لوگوں کو جماعت کرائے تو اتنے میں پہلے امام تشریف لے آئے تو فتأخر الاول جو جماعت کرا رہے تھے وہ پیچھی ہٹیں پیچھی ہٹیں یا نہ ہٹیں دونوں صورت میں نماز جائز ہے رسم حضرت حیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت حسیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رسول اکرم تشریف لے گئے بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لئے یہ کون سا علاقہ ہے مسجد قبا والا بنی عمر بن عوف تین میل دور مسجد نبی شریف سے تو زور کی جماعت کرا کے گئے تھے فجاة السلاة تو نماز کا وقت ہو گیا یعنی اثر کی نماز کا موزن آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس اور کہا کہ آپ جماعت کرائیں لوگوں کو تکبیر پڑ دی گئی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا ہاں میں جماعت کراتا ہوں فصل ابو بکر تو آپ نے تکبیر تحریم کہی اور جماعت شروع ہو گئی تو یہاں الفاظ ہیں اس سے بھی یہ پتا چلا کہ آخری جو موقع تھا اس سے پہلے صحابہ کو اپنے طور پر جب ضرورت پڑ گئی کہ کوئی امام بنائیں تو پھر بھی انتخاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا ہی تھا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ جماعت کرائیں ایک حدیث میں یوں جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو کرائیں یعنی خود تعین فرما کے گئے تو دونوں طرح کی احادیث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس حالت میں کہ لوگ نماز میں تھے یل یہ آزمائش صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شروع ہو گئی کہ این حالت نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آزمائش یہ تھی کہ کیا کریں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا تقاضی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ کھڑے ہوں آگے امامت کروائیں چونکہ آپ نبیوں کے بھی امام ہیں اور ادھر حالت نماز ہے کہ جس کی اپنی پابندیاں ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ان کا یعنی پوچھ سکتے نہیں تھے چونکہ حالت نماز تھی پوچھ نہیں سکتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہمیں کیا امام بنا بیٹے ہیں اور آپ تشریف لے آئے ہو تو اب ہم کیا کریں تو نماز کی وجہ سے پوچھ نہیں سکتے تھے جو کچھ پہلے پڑا تھا اسی سے ہی پیپر حل کرنا تھا تو صحابہ رضی اللہ تعالی کامیاب ہو گئے کہ نہ نماز توڑیں گے اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم چھوڑیں گے تو دونوں کام ہی کرنے کا فیصلہ صحابہ نے نماز کی اندر ہی کر لیا اچھا جی کس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے یعنی آخری صف میں فصفق الناس تو لوگ بھی مانا ہے کہ لوگوں نے تالیاں بجائیں تصفیق کلیپنگ تو مراد یہاں ہم ترجمہ کریں گے کہ فصفق الناس لوگوں نے دستک دی یعنی ہاتھ پہ ہاتھ مار کے آواز پیدا کی نماز کے اندر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں ارتفات نہیں کرتے تھے تو ادھر مسلسل آوازیں آ رہی تھی دستک کی فلمہ اکثر الناس تصفیق جب لوگوں نے بہت زیادہ تصفیق کا فیل کیا ہاتھوں پہ ہاتھ مارا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیچھ ہٹنے لگے مسلسے فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنِمْكُس مَكَانَكَ تو اس موقع پر بھی یعنی وہ جو آخری دنوں والی بات ہے اس سے پہلے اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اَنِمْكُس مَكَانَكَ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی تعیید تھی کہ میں خود تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہوں کہ تم جس طرح جماعت کرا رہے ہو تم جماعت کراتے رہو لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلح چھوڑ دیا یعنی پیچھ ہٹ آئے اور اس امت نے نماز کے اندر اندر ہی آخری صف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلح تک پہنچا دیا اور یہ سب کچھ جو ہوا تو تصور نبی علیہ السلام کے بغیر جو تعظیم پر مشتمل تھا چونکہ اس میں مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تھی اور جتنے بھی تصفیق کر رہے تھے انہیں بھی تصور رسول علیہ السلام آیا ہوا تھا اور جو سن رہے تھے انہیں بھی اس کا پتا چل رہا تھا اور بالخصوص جو امام تھے جب انہوں نے پیچھے اٹنے کا ارادہ کیا تو وہ بھی تعظیم کے پیش نظر اور تصور کے ساتھ ہی کیا اب فیصلہ اس کا کیا ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی یعنی یہاں یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہو گئے یہاں تک کہ صحف میں آگیا پہلی صحف میں وَتَقَدَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلَّ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتے چلتے پہلے تو پہلی صف میں پہنچے تھے اب مسلے پہ تشریف لے گئے اور جماعت کر آئی تو یہ مختلف واقعات ہیں یعنی وہ ساتھ بیٹھ جانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں جانب وہ علیدہ موقع ہے اور اس میں امامت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں بلکہ وہ مسلے سے پیچھے آگئے صف کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلے پر تشریف لے گئے مسلہ امامت پر جب سلام پھیرا قال یا ابا بکر ما منع انت تسبوط از امر تک ابو بکر کس چیز نے تجھے کھڑے رہنے سے منع کیا جب میں تجھے حکم دے رہا تھا کھڑے رہنے سے کہ آپ ہی جماعت کراتے رہتے اور میں بھی پیچھے پڑتا ما مانا آقا کس نے تجھے روکا انتسب ہوتا کہ تم ثابت رہتے ثابت قدم مسلہ امامت پر کس نے تجھے روکا از امر تو کہ جب میں نے حکم بھی دیا تھا کہ تم مسلے پر رہو فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو ما کان لبن ابی قحافت انی سلی بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ذاتی فیصلہ جو عدب کا تھا کہ آپ نے تو فرما دیا تھا لیکن میری کیا مجال کہ میں آگے کھڑا ہو کہ آپ کے نماز پڑھوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں ابو قحافہ کے بیٹے کے لئے کب جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر یہ بات لفظوں میں بھی آگئے حالانکہ سرکار سے بڑھ کر آج جب حدیث بیان ہو رہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے پیچھے ہٹ گئے تو ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ عدب سے ہٹ گئے پیچھے کہ میں کیسے آگے کھڑا رہوں تو سرکار کو تو بتلی کیوں پتا تھا کہ کیوں پیچھے ہٹے ہیں جب سلام پھر لائے حضرت یعنی لکب بولنا تو دور کی بات ہے کہ کہتے مَا کَانَ لِسْسِدِّقِ الْاکْبَرِ اَنِ يُسَلْ لِيَا بِعْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں بولا یا جو صحابہ میں آپ کا عرفتہ شیخ الاسلام جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نو اس سے ذکر کرتے بلکہ اس سے بھی نیچے جا کر مَا کَانَ لِبنِ ابی قُحَافَة ابو قُحَافَة کے پتر کے لیے یہ جائز نہیں ہے تو امام کرمانی کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُلْ لِ اَبِي بَكَر تَحْقِيرًا لِنَفْسِهِ وَسْتِسْغَارً لِمَرْتِبَةٍ اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی آجزی اور تحقیر کے لیے کہ چونکہ ذکر آگے آ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں اپنے آپ کو ابو بکر بھی نہ کہوں بلکہ ابو قُحَافَة کا بیٹا کہہ کر اپنی عام سی حیثیت کو بیان کروں یہاں بھی لکھتے ہیں امام کرمانی کہ یہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نے انہیں کھڑا کیا تھا جماعت کے لیے یہ پہلے موقع پر علالت کے ایام سے پہلے کہتے ہیں وفیہ ان افضلیت ابی بکر رضی اللہ عنہ کانت مقررت فی نفوس اس صحابہ رضی اللہ عنہ کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نفوس صحابہ میں تیہ شدہ تھی دلیل اس کی کیا ہے کہ صحابہ کے درمیان یہ بات تیہ شدہ تھی پکی تھی کہ انہیں ہی نماز کے لیے آگے کیا تھا جب بنی عمر بن عوف کی صلاح کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ تشریف لے گئے زہر کی جماعت کرا کے اثر کا ٹائم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم ابھی تو صحابہ نے کسی اور کو جماعت کے لیے نہیں کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہی کہا تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلا کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نفوس صحابہ میں مقرر تھی یعنی وصال کے موقع سے پہلے مقامات پر بھی سب کا ضمیر ان پہ مطمئن تھا یعنی روافض تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی تسلیم نہیں کریں گے یعنی جماعت کرانا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں کا پڑھنا لیکن اہل سنت کے نزدیک جو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان ایام میں ان مسلسل روٹین کے مطابق حضرت سیدی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے چونکہ ان کے سامنے ہی رسول پاک نے یہ فیصلہ کیا تھا اور پھر خود اپنی خلافت میں ان نمازوں کا حوالہ دیتے رہے امامت کبرہ کے لحاظ سے چونکہ رسول پاک نے نماز کا امام ہمارے لئے مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے دین نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ہمارے دین میں ہمارا امام بنایا ہم ان کی امامت پر امامت کبرہ پر بھی راضی ہو گئے کہ چونکہ جب سغرہ میں ان کو امامت دی گئی ہے تو پھر امامت کبرہ بھی ان کی ہے یہ خود بطور دلیل بیان کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے تو یہاں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مالی رئیتکم اکثر تم تصفیق مجھے کیا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نے بہت زیادہ تصفیق کی مر رابہو شیعن فی صلاتی فل یسب بہ کہ جس کو کوئی لاحق ہو چیز نماز کے اندر تو وہ سبحان اللہ کہے یعنی یہ تصفیق کی بجائے سبحان اللہ کہا جائے فین اذا سبح التفیتہ الی ہے کہ جب امام جماعت کرا رہا ہے پچھنے نے سبحان اللہ کہا تو امام ارتفات کرے گا اس کے طرف کے کوئی مسئلہ ہے تو ایسی حالت میں یعنی نماز کے اندر چونکہ عورتوں کی آواز بھی عورت ہے تو اس سے احتیاط ہے وہ تصفیق کے اندر یعنی دستق کے اندر کہ وہ سبحان اللہ کہیں تو یہ اچھا نہیں حالت نماز میں کہ ان کی آواز سب کو سنائی دے انم التصفیق لن نساء تو اس سے اخذ کیا ہے یعنی فقہہ کے جو اصول ہیں کہ خیر کثیر کے لیے شر قلیل کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ ویسے تو عورت کا ہاتھ پہ ہاتھ مار کے آواز دینا یہ بھی معیوب ہے لیکن عورت کی آواز کے لحاظ سے یہ کم معیوب ہے تو آواز سے روک دیا گیا کہ وہ اپنی آواز نہ نکالے اور ایسی حالت میں جب ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یعنی دست تک دے سکتی ہے حالت نماز میں اچھا جی جب سارے نمازی قرات میں برابر ہوں تو پیشے جتنی حدیثیں گزری ہیں اس میں یعنی سب سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کا امام بنایا جانا اس کے اندر آپ کی ساری صلاحیتوں کو پیش نظر رکھا گیا تھا یعنی یہ اب جو کچھ لوگ کہنا شروع ہوئے کہ وہ ایڈمنیسٹریٹر اچھے تھے ایڈمنیسٹریشن کے لحاظ سے منتظم اچھے تھے یعنی جب خلافت کی دو کشمیں کی جانے لگی کہ ایک ہے خلافت روحانی اور ایک ہے خلافت انتظامی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خلیفہ بلا فصل ہیں انتظامی خلافت لا فصل نہیں ہیں یہ جو شر بقلب خود شیخ علیہ السلام جو ہے اس نے پھیلایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولیوں کا انہیں امام بنایا تو ان کی ولایت میں پھر کمی کیا تھی کہ جن کے پیچھے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ولیوں نے نماز پڑھنی تھی تو مسلح کے لیے ایڈمنسٹریٹر کا انتخاب نہیں کیا جاتا یعنی تقوی پارسائی اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقا کے لحاظ سے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو ہیں تو اس لحاظ سے اللہ تعالی نے انتخاب کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا اور صحابہ نے اس پر اپنی طرف سے مکمل رضا مندی کا اظہار کیا چونکہ غیر صحابی کتنا بڑا ولی ہو وہ کسی صحابی کی ولایت کو نہیں پہنچ شکتا بڑا تو یہ سارے ہی ولی تھے ایسے ولی کے بعد میں کوئی ولی بھی ان کے ہمپلہ نہیں تو ان سارے ولیوں کے لیے امام کی ضرورت تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم ان سب ولیوں کا امام مقرر کر رہے تھے تو جو ولیوں کا امام تھا تو ولایت سے بے گانہ نہیں تھا تو یہ یعنی ان کا انتخاب تھا علم میں تقوی میں پارسائی میں یعنی جو وجوہ ہیں فضیلت کی ان کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے انتخاب کیا تو یہ روحانیت کی خلافت اور تقوی کی خلافت پارسائی کی خلافت امور دنیا اور امور دین کی فقاحت کے لحاظ سے خلافت یہ ساری چیزیں پیش نظر تھیں رب ذل جلال کی اور اس لیے بار بار یعنی یہ سیرت نگاروں نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا وجہ پہلا نمبر نہیں دیا گیا کہ سب سے پہلے یہ بوجھ اٹھائیں امامت کا خلافت کا کہ ان کی صلاحیتیں ہی پہلے نمبر کی تھی کہ یہ بوجھ اور کسی پہ رکھا جاتا ابتدائے خلافت کا تو یہ بہت مشکل ہوتا کہ پہلے جو ایام تھے امامت کبرہ کے جس میں فتنے ہی فتنے تھے اور بہت زیادہ مسائل تھے نفاق ارتداد اور انکار زکاة اور پھر بیرونی جہاد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیق وقت اکٹھی آئیں اور وحی آ نہیں سکتی تھی یعنی یہ پہلا تجربہ تھا پہلا مرحلہ تھا کہ جب آسمان سے آئے آنے والے پیغام کے بغیر ایک نسان نے قرآن و سنت سے اخذ کرنا ہے کہ اب کرنا کیا ہے سمجھا رہیے نسائیں یعنی اس موقع پر ایک سال گزرا دو سال گزرے یہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری گزری تو اب بعد والوں کو تجربات آ چکے تھے کہ آیتیں نہ بھی آئیں تو کام کیسے چلانا ہے اور اچھے طریقے سے چلانا ہے یہ وجہ تھی جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زی قصہ کی جنگ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کو روک لیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یعنی جب لشکر نکلا مدینہ منورہ سے البدا والنہا میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قیادت کر رہے تھے اس لشکر کی اور تقریبا اڑائی تین مہینے گزرے تھے وسال نبوی صلی اللہ علی وسلم کو تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کو آگے سے روک لیا کہ میں نہیں جانے دوں گا کہاں جا رہے ہیں تو میں بھی جہاد پہ جا رہا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ شہید ہو گئے تو نظام اسلام آج ہی ختم ہو جائے گا آبادہ قیامت تک پھر نظام اسلام نہیں بنے گا لئن فجعنا بکا اگر آپ کی وجہ سے ہمیں درد پہنچ گیا یعنی کنایا تھا شہادت سے کہ ابھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا اور آپ کی ظاہری حیات کے بغیر گزارا کرنا ابھی تو وہ غم ہم سے نہیں اٹھایا جا رہا اور آپ بھی اگر رخصت ہو گئے چونکہ جنگ میں جانے کے اندر زیادہ احتمال ہے شہادتوں کا تو جیسے دیگر کوئی شہید ہو سکتے ہیں تو یعنی وہ تیر تلواریں تو نہیں دیکھیں گی کہ یہ ان کے امیر المومنین نے ان کو بچا کے رکھا جائے تو آپ کو گھر بیٹھنا چاہیے پیچھے رہنا چاہیے ہم جب آپ کے کارکن جنگ لڑنے کے لئے ہیں تو آپ کی ذات ہمارے لئے بڑی ضروری ہے کہ جن کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کی صحبت سے جنہیں تیاری کر آئی گئی ہے کہ یہ بوجھ اٹھائیں تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو گیا اور ہم اس حادثے سے دو چار ہو گئے تو اسلام کا نظام نہیں رہے گا یعنی نماز کو جو خطرہ ہے اس سے بڑا خطرہ نظام کا تھا تو کہا کہ نظام یعنی جس میں خلافت ہے امارت ہے حکومت ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کی ابھی بڑی ضرورت ہے کہ پہلے تو خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے تو ان سے پوچھ کہ ہم کام کرتے تھے کہ کدھر جانا ہے کدھر کس محاذ پہ پہنچنا ہے کیا کرنا ہے تو آپ کی اپنی صلاحیتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد جو نبیوں میں بھی منفرد ہیں اور پھر اوپر سے اللہ کا پیغام بھی آنے کا موقع بھی تھا اور اب وحی بند ہو چکی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد سہارا آپ ہیں اور آپ بھی اگر شہید ہو کہ مجھے آج بھی وہ لفظ یاد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب آپ نے انہیں عرض کیا تھا دعنی فی الوعلت الاولى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو جب حضرت عبد الرحمن کو مقابلے میں دیکھا تھا دوسری طرف کہ آئے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے بدر کے موقع پر تو مجھے اجازت دو کہ میں اپنے بیٹے کا سار اتار رہا ہوں کیونکہ ویسے قانونی طور پر جنگ تو بعد میں شروع ہوگی یعنی اس کا طریقہ تھا کہ سب سے پہلے بڑا پہلوان فوج کا وہ نکلتا دوسری طرف سے بڑا نکلتا ان کا مقابلہ ہوتا پھر اس کے بعد دو دو نکلتے پھر تین تین نکلتے چار چار پھر عام جنگ شروع ہو جاتی یعنی کچھ اس طرح کے مقابلوں کے بعد تو ابھی وہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے میرا اپنا حق ہے میں اسے مار یا رکھ تو قرائش حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہاں یعنی بدر کے علاوہ ایک موقع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جب آپ نے اجازت مانگی تھی سب سے پہلے تو مجھے لفظ یاد ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ نے آپ کے لئے ارشاد فرمائے تھے اور اجازت نہیں دی تھی اور فرمایا تھا ابو بکر آپ تو میرے بدن میں یوں ہیں میرے لئے یوں ہیں جس طرح بدن میں آنکھوں کی حیثیت ہوتی ہے اور کانوں کی حیثیت ہوتی ہے تو میں کان اپنے پہلے بھیج دوں جنگ میں اور آنکھیں اپنی پہلے بھیج دوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی یہ جو آل حضر کا شیر ہے نا سلام میں چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بھی اشارہ تھا کہ جب ظاہری طور پر میں امت میں نہیں ہوں گا تو تمہارے کان ہی میری امت کی شکیتیں سنیں گے اور تمہاری آنکھیں ہی میری امت کی مسائل کے لیے کردار ادا کریں گی تو تمہیں تو بعد کے لیے بچا کے رکھنا ہے اور تم سب سے پہلے جو ہے وہ جانا چاہتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنبھال کے رکھا ایسے موقع پر تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس ذات کو سنبھال کے رکھیں اگرچہ عریش بدر پر حضرت صدیق اکبر ہی پہلے نمبر پہ سب سے کھڑے ہوئے اور ان کو وہ موقع دیا گیا لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی کے سامنے یہ الفاظ جو تھے ان کا حوالہ دے کر کہا کہ آپ اگر آج شہید ہو گئے اس جنگ پر تو یہ سنا سب کچھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے واپس نہیں لوٹے اس جنگ میں شریک ہوئے لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی ان کے ان الفاظ نے یہ بات ثابت کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ خلافت غصب کی تھی اور نہ بائچان سنے ملی تھی بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان ہو تو انہی کی خلافت کو ہی ضروری سمجھتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے تجربات ہوں گے یہ اچھے طریقے سے چلائیں گے تو پھر دوسری خلافت رستہ بن چکا ہوگا تو وہ چلے گی یعنی ایک رستہ نہ بنا ہو تو گاڑی چلانی پڑے تو وہ مشکل ہے اور جب رستہ بن چکا ہو تو پھر اس رستے پہ چلانا آسان ہو جاتا ہے یعنی پہلے جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا اپنا وجود تھا اور سات اللہ کی وحی تھی وحی اور نبوت کے بغیر یہ پہلا موقع تھا امت کے نظام کو چلانے کا کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بطری کے احسن چلایا تو پھر دوسری خلافت بھی چلی تیسری بھی چوتھی بھی اور آگے نظام اسلام بڑھا ورنہ مولا علی رضی اللہ عنہ کہہ ہو گئے اسلام کا نظام نہیں بچے گا نظام بچانے کے لیے ابھی آپ کی سرپرستی ہمارے لیے ضروری ہے تو جو کہا جا رہا تھا کہ رقیق القلب ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو رقیق القلب ہونے کے باوجود مضبوط آساب بھی انہی کے ہی سامنے آئے کہ جب یہ صورتحال ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے اور اب ذمہ داری خلیفہ پر ہے اور حملے بیق وقت تیز ہو گئے ہیں یعنی صرف وہ اقدامی جہاد ہی نہیں اب دفاع کی ضرورت پڑ گئی ہے خود مدینہ منورہ میں کہ اشرا ابن نفاق بالمدینہ تھی یعنی اشرا ابا کہتے ہیں کہ نیچے سے کسی چیز کا ابل آنا کہ یوں نفاق ابل آیا بہر مدینہ منورہ میں یعنی وہ لوگ جو جنہوں نے صرف اوپر اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا منافق تھے چھپے ہوئے تھے اب وہ ننگ اعلانی سامنے آگئے دشمنی کرنے کے لئے ارتداد آیا حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اگر وہ فتنے پہاڑوں پہ آتے تو وہ بھی ریضہ ریضہ ہو جاتے کہ لہذا وہ پہاڑ نہ برداشت کر سکتے مگر کہتے میرے ابباجی تو پیدل چال کے بھی نہیں گئے اڑ کے پہنچے ہیں ان فتنوں کا جواب دینے کے لئے تو یہ یعنی تیاری تھی پہلے نمبر کی صلاحیت کی کہ آج جب حضرت عمر رضی اللہ جیسا دلیر ندر اور حرب و ضرب کا ماہر انسان یہ کہنے لگا کہ امیر المومینین کچھ وقت ہم صرف مسجد نبویتہ کی محدود ہو جائیں کہ دور کے حالات بڑے سنگین ہو گئے ہیں کیونکہ جو جواسہ کی مسجد تھی اسلام کی دوسری جمعہ مسجد اس پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا تھا بہرین کی سرزمین میں آج وہ علاقہ سعودی عرب میں شمار ہوتا ہے تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جو جمعہ آیا تو جواسہ کی مسجد میں جمعہ نہ ہوا باغیوں نے مسجد پر قبضہ کیا ہوا تھا تو ایسے حالات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں صرف اپنے آپ مسجد نبوی تک محدود کر لینا چاہئے یہاں جماعتیں ہوتی رہیں یہاں حالات مدینہ منورہ میں ٹھیک رہیں یہاں ساری توجہ دیں بہر پھر نمٹ لیں گے کچھ حالات کنٹرول ہوتے ہیں تو یعنی وہ مضبوط آساب والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مشورے دے رہتے ظاہر ہے کہ وہ بھی محدث اور صاحب الہام تھے اور صاحب بصیرت تھے اور اس میں بھی کوئی بزدلی نہیں تھی بلکہ وہ یہ سوچ رہتے کہ بھلا اس میں ہے کہ پہلے ہم یہاں مضبوط ہوں پھر بہر بھی جا کے لڑیں گے سب کچھ کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تند و آج تم ڈرپوکوں والی باتیں کر رہے جبار ان فی جاہلیت میں تو تم بڑے جبار تھے اور اسلام میں آج بزدلوں والے کام تم کرنا شروع ہو گئے کہ کہتے ہو کہ ہم مسجد نبویتہ کی محدود رہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ عالم اسلام میں جہاں بھی کوئی یورش وہاں جا کر جہاں جمعہ رکا ہے جمعہ پڑھوائیں گے نمازیں پڑھوائیں گے منکرین زکاة مقابلہ کریں گے ان سے کتال کریں گے وہ بکری کا بچہ جو پہلے دیتے تھے نہیں دیں گے تو ان کا بھی سر کٹیں گے اور اقالہ رسی نہیں دیں گے تو پھر بھی ہم یاد کریں گے تو اس پر یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ یہ ایک دن ابو بکر صدیق کا میری پوری زندگی کی نیکیوں پہ باری ہے کہ جب وہ یہ فتوہ دے رہے تھے کہ جب میں دوسری طرف رائے رکھتا تھا تو اب پتا چلا کہ وہ رقیق القلب ہی مضبوط آساب والا نکلا کہ سب سے بڑھ کر کہ جب اتنے حولناک حالات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان بھی مشورہ دے رہا تھا خلوص نیت سے کہ ان کے نزدی غلبہ اسلام یہی تھا کہ اب پہلے یہاں اپنے پاؤں مضبوط کریں کیونکہ مدینہ منورہ میں بڑا خطرہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یعنی کسی جہت میں بھی پیچھے نہیں ہٹے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صرف زکاة کے انکار کر رہے ہیں کلمہ تو نہیں چھوڑ گئے تو زکاة کے انکار پر کتال کیوں ہے کہ آپ کہتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باری نہیں رہا کہ جب انہوں نے زکاة کا انکار کر دیا ہے تو کلمہ ایمان ایسا نہیں کہ کچھ رہے کچھ چلا جائے رہتا ہے تو سارا رہتا ہے جاتا ہے تو سارا جاتا ہے تو انہوں نے جو انکار زکاة کیا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا قطم الدین وان کہ دین مکمل ہو چکا ہے وحی منکتے ہو چکی ہے کیا اس کو کم کیا جا سکتا ہے میرے زندہ ہوتے ہوئے کہ میں زندہ ہوں ابو بکر صدیق زندہ ہو اور ارکان دین میں سے زکاة کو کوئی عضف کر لے تو یہ نہیں ہو سکتا یعنی ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے تو اس سے شرح اللہ صدر عمر کہنے لگے کہ رب نے میرا سینہ بھی کھولا جب ابو بکر صدیق کا پہلے کھول رکھا تھا تو یہ یعنی یہ ایک تیشدہ حقیقت تھی کہ تیاری ہی پہلے نمبر کی تھی کہ ورنہ حالات ایسے تھے کہ سارے سچے بھی تھے سارے مخلص بھی تھے سارے دلیر بھی تھے کہ ان کی صلاحیتیں پہلے نمبر کی تھیں کہ جب حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے تجویز پیش کر دی کہ جو لشکر عسامہ کا انفزو جیشہ عسامہ تھا یہ بھی آخری الفاظ میں سے تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر عسامہ بھیج دو یعنی جو میرا فیصلہ ہے لشکر عسامہ نے شام جا کے جہاد کرنا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرا وسال وہ بھی جائے تو میں امت کو گھر بٹھا کے نہ جاؤں رستے پہ چلا کے جاؤں تو لشکر عسامہ بھیج دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری دن میں تو لشکر عسامہ ابھی مقام جرف تک پہنچا تھا لشکر عسامہ مدینہ منورہ سے جو شام کا رستہ ہے چند میل ہی اس نے سفر تیہ کیا تھا کہ حضرت عسامہ کی اہلیہ محترمہ کا پیغام پہنچا حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ یہاں کچھ دیر آپ ٹھہر جائیں اسی جگہ لشکر کو روکیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ تم چلے جاؤ اور پھر تمہیں ہمیشہ حسرت رہے تو ابھی یہ پیغام پہنچے ہی تھا کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا پیغام پہنچا لشکر کو تو سارا لشکر پھر واپس آیا تو جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ پاک میں جلوہ گر ہوئے تو حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے آ کر اپنی درخواست پیش کی اور یہ بھی بزدلی کا سبب نہیں تھا اور نہ ہی کوئی لالچ تھا یعنی ان کے لدی غلبہ اسلام یہ تھا کہ یہ لشکر ابھی نہ جائے شام میں چونکہ سارے جرنیل اس میں ہیں اور ساری فوج بڑی یہ ہے تو اگر پیچھے مدینہ منورہ میں ضرورت پڑ گئی تو پھر کون جہاد کرے گا اور ان کی تجویز یعنی بظاہر بڑی معقول تھی کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین سوائے بی بیوں کے بچوں کے اور آپ کے مدینہ منورہ میں کوئی نہیں ہوگا ہم سارے شام میں ہوں گے تو دشمن اسلام پہلا حملہ مدینہ منورہ پہ کریں اگر انہوں نے حملہ کر دیا اور ادھر آگے کوئی دفاع کے لیے نہ ہوا تو سب سے پہلا نشانہ امیر المومنین آپ ہی بنیں گے اور آپ کو شہید کر دیا جائے گا مدینہ منورہ پہ معاذ اللہ قبضہ ہو جائے گا تو اگر ہم شام فتح بھی کر لیں تو فائدہ کیا ہوگا اگر مدینہ منورہ ہمارے قبضے سے نکل گیا تو کس قدر یعنی یہ تجویز پیش کرتے ہوئے پہلے تمہید باندھی کہ آپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پر بیٹھے ہیں تو ویسے ہی آپ کا حکم آنے گے جیسے ہم اپنے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا کرتے تھے لیکن حالات یہ ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے جائیں تو پھر ہم چلے جائیں گے جا کے شام بھی فتح کر لیں پہلے مدینہ منورہ تو بچا لیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑی مشکل سے ان کی بات سنی یعنی فوراً بولنا شروع نہیں کیا ساری سن کے تو فوراً آپ نے فرمایت میں تو تمہیں ایک رات بھی مدینہ منورہ میں نہیں رہنے دوں گا ابھی تم سارے چلے جاؤ فرمایت اس واسطے کہ تمہیں بیجنے کا فیصلہ نبوت کا فیصلہ ہے تو ابو بکر کو یہ اختیار نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے فیصلے کو ملتوی کرے اگرچہ ہمیشہ کے لئے ختم نہیں کرنا تھوڑا ڈیلے کرنا ہے لیکن میری یہ ایتھارٹی نہیں کہ سرکار فرمائے کہ بیجو اور میں کہوں کہ واپس لاؤ اور جہاں تک تم یہ بات کرتے ہو کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا تو کہا خدا کی قسم میں تو تیار ہوں اس بات کے لئے کہ آپ کو بھیج کے پیچھے میرا یہ معاملہ ہو کہ مجھے شہید کر دیا جائے یہاں تک کہ مجھے غسل دے کے کفن پہنا کے دفن کرنے والا بھی کوئی نہ ہو اور پرندے میری بوٹیاں نوچتے ہوں مجھے یہ پسند ہے مگر سرکار کے حکم کو مؤخر کرنا پسند نہیں ہے یہ کہ پرندے میری بوٹیاں نوچ لیں میرے نزیق زیادہ پسند دیدہ ہے کس چیز سے جن کو حب رسول اللہ کہا جاتا تھا کہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آخر بہت پڑے ہوئے تھے زیرک تھے لیکن صدیق پھر بھی پہلے نمبر پہ تھے اور یہ جو فیصلہ تھا اس کی حکمت بھی ظاہر ہوئی کہ شام کے ملک کی شہرہ پر جب یہ کافلہ واپس آیا تو کئی لوگ شام کے طرف جا رہے تھے انہوں نے جا کے شام میں یہ اطلاع دی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو جدر جائے تو لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ شام کی طرف بھی آ رہا تھا اور شام والے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے اگر وہ پہنچ جاتا لیکن ان کے تو رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے اور لشکر واپس چلا گیا ہے تو اس سے یعنی شام جن کو پہلے سنائی دے رہا تھا کہ فلان علاقہ بھی فتح ہو گیا فلان بھی فتح ہو گیا اب ہماری باری بھی آئی تو انہوں نے جشن فتح منانے کا اعلان کیا جشن آزادی کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہماری باری نہیں آئی ہم بچ گئے ہیں تو یہ شام کے حکمران نے اعلان کیا تو اتفاق خبر جلد پہنچی یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے دوسرے دن ان کو روانہ کر دیا تو خبر پہلی پہنچی اور فیصلہ جشن منانے کا ہوا تو ان کو جشن بھول گئے جب شام کی سرحد پہ صحابہ نے جا کے نعرے لگانے شروع کر دیئے یعنی وہ حضرت صدیق اکبر پہنچے تو شام کے حکمران نے کہا مات نبیہم وآغار علینا کہ عجیب مخلوق ہے یہ کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اب کمر ٹوٹ گئی ان کی کبھی نہیں اٹھیں گے تو انہوں نے گھر بیٹھ کے سوق بھی نہیں منہیا مات نبیہم ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے وآغار ہو علینا اور یہ حملہ کرنے کے لئے پہنچ گئے تو پھر ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح یعنی شام خود بخود ہی فتح ہو گیا اور وہاں یعنی یہ حکمت ظاہر ہوئی کہ اگر حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق کچھ دن تاخیر کر دی جاتی تو پھر شام کو کنٹرول کرنا نہ جانے کتنی قربانیاں دینی پڑتی لیکن جی فوری طور پر بھیجا ہے تو سب کے سب چونکہ خبریں تو سب کو اچانک پہنچ جاتی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے سب کے یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اتنے کار بند ہیں کہ یہ تو فورا اٹھ کی آگئے ہیں اور انہوں نے آکے جہاد شروع کر دیا ہے تو یہ براخذ کر لیا دنیا کے لیڈروں نے جو اس وقت مختلف علاقے ابھی فتح نہیں ہوئے تھے کہ پھر یہ کمال ہے اس قیادت کا کہ نبوت کے بعد خلافت کی شکل میں جو موجود ہے کہ ان کا کہنا اتنا مانتے ہیں سارے اور ان کو اس قدر صلاحیتیں ہیں کہ وہ فیصلے کتنے اچھے کرتے ہیں کہ ان کے فیصلوں پر سارے ہی آمین کہتے ہیں اور چل پڑتے ہیں تو یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یعنی ہما جہت جو ان کی تیاری کروائی گئی تھی روز ازل سے جو انتخاب تھا کہ پہلے نمبر پہ بوج ان پہ رکھنا ہے کہ استدلال میں اور حرب و ضرب میں حوصلہ اور شجاعت میں یعنی کسی لحاظ سے بھی ان میں کمی نہ ہو کیونکہ یہ ساری چیزیں چلیں گی تو پھر خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا حق ادا ہوگا چونکہ پہلے تاریخ انسانیت میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جس چیلنج کا سامنا تھا کیسے نہیں آیا تھا کہ پہلے جب بھی نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تھے اور پھر حد درجے کا جب بگاڑ آتا تھا تو نئے نبی آتے تھے یعنی آسمانی واہی کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا اور اللہ فرماتا تھا کہ اب یوں کرو اب یوں کرو اب یوں کرو تو نبی آکے سنبھالتے تھے اور وہ بھی ساری روح زمین نہیں کو چھیریا کہ جو اس نبی کی ایک قوم تھی یہ موقع تھا کائنات کا پہلی مرتبہ کہ سنبھالا پوری روح زمین پہ جہاں تک اسلام پہنچ چکا ہے اسے بھی دینا ہے اور آگے پہنچانا بھی ہے اور واج قیامت تک نہیں آئے گی اور نیا نبی بھی نہیں آئے گا تو یہ پہلی مرتبہ تاریخ کے اندر ایسا دور گزر رہا تھا کہ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ فرد نے افراد نے جماعت صحابہ نے وہ کردار ادا کرنا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے جو اولین مصداق تھے کہ دین سارا سنبھالنا ہے اور پہنچانا قیامت تک ہے تو اس بنیاد پر یعنی قیامت تک کی جو تحریک دین کی حفاظت کی چلی تھی اس کے پہلے لیڈر نبی اکرم کے بعد حضرت صدیق اکبر قرار پائے تھے جو تاریخ انسانیت میں انبیاء کے بعد منفرد صلاحیت والے تھے کہ اس وقت اگر تھوڑا سا ایک فیساد کا کروڑوں حصہ بھی کمزوری آجاتی تو چند سالوں میں وہ کمزوری کتنی بڑھ جاتی کچھ تھوڑی سی چھٹی بھی دین میں آتی تو چھٹی کتنا بڑا چھٹا بن جاتا آگے گزر وقت گزرنے کے ساتھ اور کتنا بڑا خلا بن جاتا تو یہ سلام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو کہ انہوں نے ایسے موقع پر جو تاریخ انسانیت کا ایک بہت حساس موقع تھا یہ ثابت کیا کہ وہ عام خلیفہ نہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں کہ جن کے بعد اب وحی آئی نہیں سکتی اور خلیفہ نے بیق وقت یعنی ایک تو ہے نا بعد کا زمانہ یہ جب اچانک اتنا بڑا دچکہ لگا کہ وحی بند ہوئی اور فوراں اب آگے کیا کرنا ہے یہ وہ پہلے نمبر کی صلاحیت تھی کہ جس نے چراغ بجھنے نہیں دیا اور پھر ہر اعتبار سے دین کی حفاظت کی پھر حضرت عمر رضی اللہ نے ان سے بھی تربیت پائی حضرت اور سنبھال آخری امت کو تو انہوں نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تربیت پائی اس لیے فرماتے تھے کہ اگر آپ بھی شہید ہو گئے تو نظام پھر کون چلائے گا کہ نظام آج ہی ختم ہو جائے گا اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ ہو تعالی انہو آپ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم سے سیکھا تھا اس کی روشنی میں آگے کافلہ چلایا اور سوفی صد احتمام کے ساتھ اور پھر دوسری خلافت تیسری چوتھی سب مکمل احتمام کے ساتھ چلیں کہ تابعین میں بھی وہی جذبہ آیا جو صحابہ میں تھا اور تابعین کی بھی وہی فضیلت بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کے حل اور برکت کے لحاظ سے جو بار بار بخاری میں حدیث آئے گی کہ ایک زمانہ آئے گا جب فوجیں امن سامنے ہوں گی تو پوچھا جائے گا کہ کیا کوئی ایک بھی ایسا بندہ ہے جس کو صحابی رسول علیہ السلام کہا جاتا ہو تو اب ظہر ہے کہ وہ پھر کوئی جو ایک ہوگا بڑی بوڑا ہوگا کہ سارے صحابہ میں اسے ایک بچا ہوا ہے اس زمانے میں تو کہا جائے گا کہ نعم سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَوْ لَهُمْ اس ایک کی برکت سے فتح ہو جائے گی تو یہ ہے دوسری طرف بھی دلیل کہ قوت اسلام میں قوت یہ نہیں کہ ڈوڑے اچھے ہوں تو پھر قوت ہے یعنی اسلام میں وہ بھی یعنی جو مومن اچھے جسم والا ہے اس کے اپنے نمبر ہیں جو دلیر یعنی جسم کے لحاظ سے بھی پہلوان ہے مگر یہاں جو فتح ہو رہی ہے وہ محض اس عقیدے کی بنیاد پر جسے بریلویت کہا جاتا ہے کہ اب ایک بندہ جو صدی کا ہے یا نوے سال کا ہے سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَوْ لَهُمْ اس کی وجہ سے صاحب کوئی فتح مل جائے گی پھر فرما دوسری فوج آئے گی دوسرا زمانہ تو اتنا وقت گزر چکا ہوگا کہ کوئی بھی صحابی نہیں ہوگا اور تابعین بھی اکثر فوت ہو چکے ہوں گے جب پوچھا جائے گا حَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ صحابی تو نہیں لیکن کسی صحابی کا اس نے زمانہ پایا ہو اور صحبت اختیار کی ہو حلتِ ایمان میں کیا کوئی ایسا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُقَالُوا نَعْمْ کہا جائے گا کہ ہاں یعنی ایک بندہ تابعین میں سے زندہ ہوگا اس وقت فرما فَيُفْتَهُ لَهُمْ اس ایک کی برکت سے ہی فتح ہو جائے گی اب یہ ایک کی وجہ سے فتح ہونا ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ برکت اور مدد اور فیض یہ امام بخاری نے جب یہ حدیث لکھی تو ایک جگہ ترجمہ طلباب یہ لکھا کہ باب الستیانہ بے دعا فائل مسلمین کہ کمزور مسلمانوں سے مدد چاہنا یہ ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ شازور سے مدد حاصل کی جائے اور یہاں یہ ہے کہ کمزور سے مدد حاصل کی جائے دعا فا کا لفظ لکھا کمزوروں سے مدد حاصل کی جائے تو صحابی روح زمین پر ایک ہو اس کی وجہ سے برکتیں نازل ہوں تو کمال رسول علیہ السلام ظاہر ہو کیونکہ سرکار کا صحابی ہے اور پھر روح زمین دین پر ایک ہی تابعی ہو اور برکتیں پھر ساری آ جائیں تو پتا چلا کہ صحابہ نے پھر پورا دین آگے پہنچایا ہے کہ اگر جماعت تابعین جو لاکھوں میں ہے اس میں ایک بچا ہے تو وہ ایک بھی کتنا کامل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پھر وہ برکتیں آئیں کہ اس کی وجہ سے فتح ہوئی تو پھر پتا چلا کہ یہ جو دورے صحابہ گزرا ہے دین پہنچانے میں انہوں نے بھی قصر نہیں چھوڑی کہ ان کے تربیت یافتہ ان میں سے صرف ایک بچا ہوگا تو سرکار فرما گئے ہیں وہ ایک بھی لاکھوں پہ باری ہوگا یعنی اپنی برکت کے لحاظ سے اور پھر تابعین نے آگے اتنا کام کیا کہ جب اگلا زمانہ آئے گا تو کہا جائے گا کہ حل فیکم من صاحبہ من صاحبہ صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل فیکم من صاحبہ کہ جس نے مصابت اختیار کی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی من صاحبہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی وجہ سے بھی سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَوْ لَهُمْ ایک ہی ملے گا تبیتہ بھی اور اس سے بھی فتح آسل ہو جائے گی تو یہ یعنی ان کا جو نتیجہ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کام انہوں نے کتنا کیا کہ یہ نہیں کہ کم از کم ہزار ہوں تو ہزار میں ایک شگرد بڑا لائک ہو کہ ان کا ایک بھی بچا ہوا ایسا ہے کہ وہ قابل فخر ہے کہ اس ایک کی وجہ سے فتح کا پایا جانا یہ سعی بخاری میں کئی بارہ دیس سرکار کی موجود ہے کہ اس قدر آگے انہوں نے پہنچا تو اس ساری برکت کا جو پہلا ہیڈ کوارٹر ہے وہ ذاتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب اتنے فتنے تھے اس قدر گمبیر حالات تھے تو حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے صاحبِ الہام ہیں یہ سارے حضرات ان کے اجتحادات کے مقابلے میں حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فیصلے مانیں گئے اور ان کی حکمتیں مانی گئیں تو یہ تھا کہ حقیقت میں صلاحیتیں ہی ایسی دی گئی تھی تب ہی بوجھ پہلے نمبر پر ان صلاحیتوں پہ رکھا گیا تھا کہ جو اس لائق تھی کہ وہ بوجھ اٹھا جاتی اور پھر آگے آگے کام پھر آسان ہوتا گیا اور اس کے لحاظ سے پھر یہ زمانہ بھی تربیت کا باد والوں نے پا لیا اور اللہ کے فضل سے امور کو بطری کے آسان آگے چلایا